اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنیوکت عرب امارات عرب امارات میں ہندو پہلی مندر بن کر تیار ہو چکی ہے جس کا ادھگاٹن کرنے کے لئے پرائیم منسٹر مسٹر نریندر موڈی سنیوکت عرب امارات میں موجود ہے یہ پہلی مندر ہے عرب امارات میں جب سے پردان منتری نریندر موڈی ہندوستان کی سطح میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر عرب امارات کے ساتھ کافی تعلقات اچھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے ملک کے لئے اچھا بھی ہے لیکن ایک چیز آپ دیان میں رکھیں کہ ایک دوسرے ممالک کے ساتھ کاروباری رشتے ہونا معاشی رشتے ہونا دوستیاں ہونا یہ ملک کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اگر اپنے دین اپنے مذہب اور اپنے کلچر کے ساتھ سمجھوتا کیا جائے تو یہ اس مذہب کے لئے اس مذہب کے ماننے والوں کے لئے اور اس علاقے کے لئے اچھا نہیں ہوتا ہے عرب امارات کے حوالے سے پوری دنیا یہ جانتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب اسلامی ممالک ہیں کھاڑی دیش والے لیکن اب وہاں پر ہندو مندیروں کا ادھگھاٹن ہو رہا ہے اور ہندو مندیر تعمیر کیے جا رہے ہیں ہندو مندیر بن کر تیار پرائم منسٹر نریندر موڈی اس کے ادھگھاٹن کے لئے پہنچے لیکن ادھگھاٹن سے جسٹ پہلے ایک دن پہلے زبردست بارش ہوئی ہے اب اس بارش کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک طرح سے جنگ مانو چھڑ گئی ہے جو لوگ عرب امارات کی اس حرکت کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اس بارش کو عذاب کا نام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ریگستان میں بارش ہونا یہ دراصل عذاب کی ایک شکل ہے بارش اتنی زبردست ہوئی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب تک عرب امارات میں اتنی سخت بارش اور اس طرح کی بجلی کڑکنا اور اس طرح کے بادل کا کڑکنا یہ ساری چیزیں ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھیں تو جو لوگ عرب امارات کی سرکت کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ اسے عذاب کا نام دے رہے ہیں جبکہ دوسری جالب جو لوگ پرائم منشٹر نریندر موڈی کے پرشنسک ہیں اور ان دو مندر وہاں برنے کی وجہ سے وہ خوش ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو چمتکار ہے جہاں بارش نہیں ہو سکتی تھی ایک مندر کا کیا تعمیر ہوئی کہ اب اس ریگستان میں بارش شروع ہو گئی اور یہ تو چمتکار ہے اور نہ جانے کیا کیا ساری باتیں کہی جا رہی ہیں ہمارے اور آپ کے لیے لمحے فکریہ یہ ہیں کہ کیا عرب امارات کی یہ حرکتیں اور اسی طرح سے سنیمہ دھروں کو کھولا جانا عرب ممالک میں خاص کر کے سعودیہ عربیہ میں اور پھر وہاں کے کلچر میں تبدیلی پیدا کرنا اور پھر وہاں پر شراب خانوں کو عام کیا جانا کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے بلا شبہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور ہمیں حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ سنی صوفی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو مشرک اور شرک اور نجانے کیا کیا کہتے ہیں شرک بیزاری کا کھل لم کھلا اعلان کرتے ہیں لیکن اپنے یہاں بس نوٹو کی خاطر شرک کے ذرائع تعمیر کروا رہے ہیں تو اب آخر اس پر انہیں کیا کیا جائے اور کیا کہا جائے میں گزارش کروں گا اپنی رائے کمنٹ میں ضرور پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ